بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فریمز اگر آپ ہانڈی بیس کا ریویو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہانڈی بیس لگا کر دکھاؤں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی فلولیس اور بغیر کسی برش کے ہاتھ کے ساتھ تو ویڈیو آپ کے لئے بس آپ نے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک شیئر کر دینی ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ایزی میتھڈ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ ہانڈی بیس کو اپلائی کر سکتے ہیں ہانڈی بیس جو ہے یہ ڈیفرنٹ کمپنیز اور ڈیفرنٹ نام سے کہیں شیفر کے نام سے کہیں یہ بی بی کبھی ہی فیر این بیوٹی اور کہیں جو ہے وہ لیک می ڈیفرنٹ نام ہے لیکن آل موز پروڈک جو ہے یہ ایک ہی ہے پرائز اس کی ساتھ ہی آپ کو بتا دوں تین ساڑھے تین سو اس کی پرائز ہے بہت اچھی ہے یانگ سٹر کے لیے جو تین ایج گرلز ہیں اور جو یانگ گرل ہیں ٹوینٹی آہ ففٹین ٹوینٹی ایج کی جو ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے لائٹ سی بیٹس ہے جس کو آپ ایوری دی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو پارٹی بیس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لو میڈیم ٹو ہائی کبریج دونوں اس کی کبریجز ہے ٹھیک ہے اور بڑی ہی ایزی دی اپلائے ہوتی ہے بہت ہی زیادہ کریمی ہے لیکن لیکن اس کو لونگ لاسٹنگ بنانے کے لیے آپ کو جو طریقہ میں بتانی ہوں اس کو فالو کرنا ہے جیسے آپ کی یہ جو ہے لونگ لاسٹنگ رہے گی ٹین ٹو ٹویلو اور کہیں بھی ہلنے جلنے والی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے فیس کو پرپ کیا کریں ریڈی کیا کریں پھر آپ کی بیس جو وہ کریکی نہیں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ لونگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے اور امپورڈن چیز یہ کہ آپ موسٹرائزر کو اپلائے کریں اکارڈنگ ٹو یور سکین آپ کی سکین اوئلی ہے ڈرائ ہے کمبینیشن اس کے اکارڈنگ جو موسٹرائزر آپ یوز کرتے وہ اپلائے کر لیں یہاں میں بھی جو ہے موسٹرائزر لگا رہی ہوں تاکہ پرپ کر لوں اس کے بعد میری جو بیس ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ اچھے سو جائے تھوڑا زیادہ موسٹرائزر تھا تو میں نے کچھ فیس پر اپلائے کر لیا اور کچھ جو ہے یہاں موسٹرائز کر دی اپنے ہینڈ کو تاکہ یہاں میں آپ کو بیس اگا کے دکھا سکو اب یہ جو موسٹ امپورٹنگ انگریڈینٹ ہے جس کو ہم بالکل فالو نہیں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری سکین برباد ہو جاتی ہے وہ ہے سن بلوک کا یوز سن بلوک کا یوز آپ اپنے ویسے بھی ڈیلی روٹین میں کرنا ہے اور جب آپ بیس بنا رہے ہوں تب بھی آپ نے مس جو ہے وہ سن بلوک یوز کرنا یہاں میں نیوٹر جنہ کا سن بلوک یوز کرنی ہوں اتنا فورس کر کے اس لئے بتا رہی ہوں پہلے میں بھی اس چیز کو اگنور کرتی تھی جسے میں سکین نے بہت زیادہ سفر کیا لیکن اب جو ہے اب میں سن بلوک کو بیس اپلائی کرنے سے پہلے اور ایون ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ بالکل میس نہیں کرتی تو یہاں مسجرائزر کے بعد سن بلوک لگا لیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے ہماری جو سکین ہے نا وہ بالکل پرپ ٹپ ہو گئی ہے جی بیس لگانے کے لئے اور اب باری ہے پرائیمر کی پرائیمر جو ہے یہ ہمارے پورس کو لوگ کر دے گا اور اس سے پہلے جو ہے ہماری سکین نیٹن کلین اینڈ ریڈی ہو گئی ہوئی ہے جو ہم نے مسجرائزر لگایا اور سن بلوک لگایا پرائیمر اگر نہیں ہے ان کے کیونکہ پرفیشنلی سب کے پاس تو ہوتا نہیں ہے پرائیمر تو آپ ایلو ایرز جل کو ایزا پرائیمر یوز کر سکتے یہاں ایک پمپ ہم بیس روز کا جو زیرو پور ہے اس کا ایک پمپ لوں گی اب جب ہم نے یہ تینوں چیزیں اپلائی کی ہیں نا تو بلیو می کوئی جو آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو بیس اپلائی کریں گے ہانڈی بیس چھوڑ کر بھی تو وہ اتنی سمودھ اور زبردست اپلائی ہوگی نا کہ آپ اس کو آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھیں کہ یار اتنی سمودھ بلکل کیکی نہیں ہوگی زبردست اس کی فنیشنگ ہوگی اور اسے لونگ لاسٹنگ ہوگی کیونکہ آپ کس کی نیچے سے پریپ ہوگی نہ کوئی کریک آئیں گے نہ ہی پورز اوپر نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور نہ ہی کٹی پٹی سی نظر آئے گی اتنی سمودھ آپ کی بیس نظر آئے گی اور اب جو موس امپورٹن چیز ہے کوئی بڑھو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے فنگر ٹپ کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے فیس پہ اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے اپلائے کر لینا ہے کونٹیٹی اس کی اسی حساب سے ہے اگر آپ ڈیلی یوز کریں تو کم کونٹیٹی میں آپ اس کو اپلائے کریں گے لائٹ سی کوریج دیں گے پارٹی میک اپ کریں تو اس میں جو ہے آپ اس کو تھوڑی ہائے کوریج دے لیں گے اس کی جو لیئر ہے وہ ایک سے دو یا دو سے تین کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایک نہیں ہے یا کوئی پگمنٹیشن وغیرہ ہے تو پھر آپ اس کے تھوڑا جو زیادہ اپلائے کر سکیں یہاں میں یہ فیر اپلائے کر رہی ہوں میرے پاس فیر کا نمبر ہے آپ اپنی سکن کے اگر آئیوری بھی لے سکتے ہیں اور فیر بھی اگر آپ کی فیر ہے تو آپ اس کے نیچے جو ہے تھوڑا سا کنٹور جو ہے وہ ایک ہیٹیپ ہے وہ فیس پہ اپنے اپلائے کر رہیں اور اس کے بعد اس کو کریں تو یہ آپ کے سکن ٹون کے این جو ہے نا بالکل اکوارڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے فیر اور جو آئیوری ہے وہ آپ نے اپنی سکن کے اکوارڈنگ لینی ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہاں یہ تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے بتا دی ہے اور آپ کیسٹرین کا کومپیک ہے کوئی بھی لوس پوڈر کومپیک آپ نے اپنی کسی بھی جو بیس ہوتی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے یہاں جو ہے میں اس کو فکس کر دوں گی کومپیک اپنا لگا کر اور اس کے بعد جو ہے آپ کی بیس ریڈی ہے بہت ایزی ہے ہارڈی بیس لگانا اور بہت جو ہے چیپ بھی ہے تو میرا خیال سے ہر ایک کے پاس یہ ضرور ہونی چاہیے ایزی ٹو اپلائے اور ایزی ٹو کیری آپ کسی بھی جگہ اس چھوٹی سی جو ہے ڈیبیا کو لے جا سکتے اور اپلائے کر سکتے اور آپ اس کی کسٹرمائیز بیس بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کسٹرمائیز بیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرو تو کمنٹ سیکش میں میرے ساتھ ضرور بتائیے گا مجھے میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی سو ہوفیلی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ہنڈی بیس لگانے والی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا